اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان کے ماتحطوں کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا اور آپ نے وضاحت فرماتے ہوئے یہ کہا وَلَا مِرُوْرَائِنْ اگر کوئی حاکم ہے تو اس کے تحت جتنے لوگ ہیں وہ اس کی ریایہ ہیں کل قیامت کے دن اس حاکم سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اسی طریقے سے وَلْرَجُلُوْرَائِنْ اَلَا عَلِبَيْتِ ہر آدمی اپنے گھر والے کے اوپر نگرہ ہے اسی طریقے سے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اپنی اولاد کے اوپر نگرہ ہے اور ان تمام سے قیامت کے دن اپنے ماتحطوں کے بارے میں اپنی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ عورت گھر کے اندر رہ کر کے اپنے شوہر کے گھر کی نگرہ نہیں کرے ساتھ ساتھ اس کے بچوں کی تربیت کرے بچوں کی تربیت یہ ایک عورت کا فریضہ ہے جو گھر میں رہ کر کے ادا کرے گی ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا جو یہ دائرے کار ہے اس وجہ سے مقرر کیا ہے کہ اے عورتوں تمہارا دائرے کا تمہارا گھر ہے اب کوئی عورت اگر یہ کہے کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے کہ مجھے گھر کے اندر مقید کر دیا گیا اور خاص طور سے اس آیت کریمہ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے جو سور نیسا کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو قوام بنایا ہے مردوں کو عورتوں کو اوپر حاکم بنایا ہے اب عورتوں نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو قرآن حکیم اوچ نیچ کی بات کرتا ہے یہ مردوں کو عورتوں کا نگرہ قرار دیتا ہے عورتوں کا حاکم قرار دیتا ہے ناظرین اکرام یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ دونوں میں سے ایک کو سخت اور دوسرے کو نرم رہنا ہے تب جا کر یہ زندگی گدر سکتی ہے مثلا اب یہ ایک شیروانی بنانی ہے ایک شیروانی سلنی ہے تو اس میں کپڑا لگتا ہے اور شیروانی کی شکل بنانے کے لیے سوئی کی ضرورت ہوتی ہے اب کپڑا نرم ہے اور سوئی سخت ہے اب اگر کپڑا بھی سوئی کی طرح سخت ہو جائے تو شیروانی تو تیار ہونے سے رہی شیروانی تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کپڑا سوئی کی طرح سخت نہ ہو بلکہ نرم ہو تب جا کر کے شیروانی تیار ہوگی اسی طریقے سے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے اور زندگی میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سخت ہو تو ایک نرم ہو اگر دونوں سخت ہو جائیں تو زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو سخت بنایا اور عورت کو نرم بنایا اور دونوں کا دائرے کار ان کی فطرت کے مطابق الگلگ کر دیا اور دونوں اپنے اپنے دائرے کار میں رہ کر کے اپنا کام کریں دونوں کا اپنے اپنے دائرے کار میں ایک مقام ہے فوج کا کمانڈر انچیف فوجیوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اگر کسی شخص کو کمانڈر بنا دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیچے اس کے مطلب جتنے فوجی ہیں ان کی کوئی وقات نہیں ہے وقات ہے لیکن جنگ لڑنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ کمانڈر ہو ورنہ سسٹیمیٹیکلی لڑائی لڑی ہی نہیں جا سکتی اس لئے ضروری ہے کہ کوئی ایک رہنما ہو کوئی ایک سخت ہو اور ایک کوئی نرم ہو ناظرین اکرام یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا انشاءاللہ اس عنوان کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم گفتگو کر رہے تھے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو قوام بنایا ہے مردوں کو عورتوں کو اوپر حاکم بنایا ہے اب عورتوں نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو قرآن حکیم اوچ نیچ کی بات کرتا ہے یہ مردوں کو عورتوں کا نگرہ قرار دیتا ہے عورتوں کا حاکم قرار دیتا ہے ناظرین اکرام یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ دونوں میں سے ایک کو سخت اور دوسرے کو نرم رہنا ہے تب جا کر کہ یہ زندگی گدر سکتی ہے مثلا ابھی یہ ایک شیروانی بنانی ہے ایک شیروانی سلنی ہے تو اس میں کپڑا لگتا ہے اور شیروانی کی شکل بنانے کے لیے سوئی کی ضرورت ہوتی ہے اب کپڑا نرم ہے اور سوئی سخت ہے اب اگر کپڑا بھی سوئی کی طرح سخت ہو جائے تو شیروانی تو تیار ہونے سے رہی شیروانی تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کپڑا سوئی کی طرح سخت نہ ہو بلکہ نرم ہو تب جا کر کے شیروانی تیار ہوگی اسی طریقے سے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے اور زندگی میں ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک سخت ہو تو ایک نرم ہو اگر دونوں سخت ہو جائیں تو زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو سخت بنایا اور عورت کو نرم بنایا اور دونوں کا دائرے کار ان کی فطرت کے مطابق الگ الگ کر دیا اور دونوں اپنے اپنے دائرے کار میں رہ کر کے اپنا کام کریں دونوں کا اپنے اپنے دائرے کار میں ایک مقام ہے اب ہم آپ کے سامنے چند نکات جو مردوں اور عورتوں سے متعلق ہیں اور انتہائی اہم ہیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے جواب اس کا یہ ہے کہ مرد کا سطر اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک ہے اتنا اسے چھپانا اور ڈھاکنا ضروری ہے ہاں نماز کے اندر ایک اور چیز بڑھ جائے گی کہ اس کا کندھا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اگر آدمی کندھا ڈھکے بغیر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن جہاں تک سطر کا تعلق ہے مرد کا سطر اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے رہا عورتوں کا معاملہ تو اس بارے میں بہت ہی غور کے ساتھ جن مردوں سے عورت کی شادی نہ ہو سکے جن مردوں سے عورت کی شادی حرام ہو تو ایسے مردوں کو محرم کہا جاتا ہے ان کے سامنے وہ بدن کے کون کون سے آزا کو کھول سکتی ہے اور کون کون سے آزا کو چھپانا واجب اور ضروری ہے اس سلسلے میں اللہ مقرتبی رحمت اللہ علیہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے وہ کہتے ہیں کہ محرم لوگوں کے سامنے پانچ چیزوں کو وہ ظاہر کر سکتی ہے محرم لوگوں کے سامنے عورت پانچ چیزوں کو ظاہر کر سکتی ہے پہلی چیز ہے چہرہ دوسری چیز ہے سرکابال تیسری چیز ہے گردن چوتھی چیز ہے ہاتھ پانچویں چیز ہے اس کا قدم علامہ قرتبی نے یہ بتایا ہے کہ ان پانچ آزا کو وہ محرم حضرات کے سامنے کھول سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے جتنے بھی بدن کے آزاں ہیں محرم حضرات سے بھی چھپانا ضروری ہے نادرین اکرام ہم آگے بڑھتے ہیں یہ بتائیں گے کہ مرد کو کس طریقے کے لباس پہننا ضروری ہے تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی مؤسفر لباس نہ پہنے یہ ایک رنگ ہوتا تھا زرد رنگ جو ایک بوٹی سے نکالا جاتا تھا اور یہودی حضرات اس بوٹی سے وہ رنگ نکال کر کے کپڑوں کو اسی رنگ میں رنگتے تھے تو ایسے کپڑے کو جو اس بوٹی کے رنگ میں رنگا گیا ہو مؤسفر کپڑا کہا جاتا ہے تو یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے اس کپڑے کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے تو مرد مؤسفر کپڑا نہ پہنے اور دوسری چیز ٹخنے سے نیچے اپنے ازار کو نہ رکھے جہاں تک پینٹ اور شٹ کا معاملہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پینٹ شٹ پہننا یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے ناظرین اکرام غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ امریکہ کب دریافت ہوا امریکہ کا پتہ کب چلا چودہ سو بانوے کے اندر یورپ کی نشت سانیہ کب ہوئی چودہ سو باون کے اندر اس سے پہلے گیارمی صدی کے اندر اسپین میں ترکی میں ایران میں مسلمان پینٹ اور شٹ پہنتے تھے پتہ یہ چلا کہ پینٹ اور شٹ یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی ایجاد نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کو پیش کر کے پینٹ اور شٹ کو پہننا حرام قرار دیں وہ اپنی دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں جسے امام عبیدعود رحمہ اللہ کتاب اللباس کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح حضرت امام عبیدعود اس حدیث کو ایسے کتاب اللباس کے اندر لائے ہیں راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی قوم کے مشابہ اختیار کرے تو وہ اسی میں سے ہوگا ظاہر ہے یہ پینٹ اور شٹ نہ یہودیوں کی ایجاد ہے نہ عیسائیوں کی ایجاد ہے جب اس کو مسلمانوں نے ایجاد کیا ہے تو غیروں سے مشابہت کی وجہ سے یہ کیسے ناجائز قرار دیا جائے گا اور پینٹ اور شٹ کا پہننا کیسے حرام قرار دے دیا جائے گا تو پینٹ اور شٹ کا دہاں تک معاملہ ہے اس کے بارے میں علماء کا فتوہ یہی ہے کہ اس کا پہننا جائز ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ بدن کے نشے وہ فراز دکھیں اللہ تبارک و تعالی نے لیباس کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ آدمی اپنے بدن کو چھپائے اور اچھا لگے کسی کٹ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے آدمی کوئی بھی کٹ کپڑے کے اندر استعمال کر سکتا ہے اور کسی بھی کٹ کا کپڑا پہن سکتا ہے اس سلسلے میں کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئے ہاں چند شرطیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں بس ان شرطوں کا خیال لکھیں جہاں تک عورتوں کے باہر نکلنے کا معاملہ ہے اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ باہر جا کر کے کام بھی کرنا چاہے جوب بھی کرنا چاہے تو جوب کر سکتی ہیں اس سلسلے میں سورة قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب کی بیٹیوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے آئیے وہ آیات دیکھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اور ان سے ہٹ کر کے دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے بھوکے پیاسے تھے آگے بڑھ کر کے یہ ان دونوں لڑکیوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے ناظرین اکرام ایک نکتہ یہ ملا کہ اگر کوئی بھی بچی کوئی بھی لڑکی کسی پریشانی میں ہو تو ایک مرد کا یہ فریضہ بنتا ہے ایک لڑکے کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آگے بڑھ کر کے پوچھے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے بس میں بیٹھے ہوئے ہوں کوئی عورت بچہ لے کر کے کھڑی ہوئے ہو اور آپ اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اخلاق کا تقاضی یہ ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ خود کھڑے ہو جاؤ اور عورت کو اپنی جگہ پر بٹھا دو اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے کا اور اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے ان دونوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں بہنیں بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلتی ہیں اس لیے کہ ہمارے باپ بہت بوڑے ہیں وہ ابو نشیخن کبیر اور جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے ہم لوگوں کو پانی پلانے کا موقع نہیں دیتے ہیں ناظرین اکرام ایک نکتہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی گھر میں کمانے والا نہ ہو صرف لڑکیاں ہوں تو وہ جاب کے لیے باہر نکل سکتی ہیں کام کرنے کے لیے باہر نکل سکتی ہیں لیکن اس کے لیے تین شرطیں ہیں عورت اگر جاب کے لیے باہر نکلے تو اس کے لیے تین شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہجاب کے ساتھ باہر نکلے ہجاب کی پابندی ضروری ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو کام کرنے کے لیے نکلی ہے وہ کام ناجائز نہ ہو وہ کام حلال ہو اور تیسرے یہ کہ جو کام کر رہی ہے وہاں مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو عورت کے لیے اجازت ہے کہ اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو تو باہر نکل کر کے وہ جاب کر سکتی ہے وہ کمائی کر سکتی ہے ناظرین اکرام یہ اسلام میں خواتین کے دائرے کار پر ایک گفتگو تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی بات یہی ختم ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ کے اندر کسی دوسرے عنوان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں اجازت دیں ہمیں اجازت دیں